ویورز آج کے سوڈے میں آپ کو ٹوڈے سٹینر کپل ینکہ فرحان اکتر اور شیبانی ڈانڈی کر کی مکمل ویڈیو جس میں وہ صرف اپنی آنر میں ہوسٹ کی گئی پارٹی جو کہ ریتے شدوانی کی طرف سے ان کو ایز ای گفت ایز ای پوسٹ ویڈنگ سرپرائز دیا گیا اس میں جاتی ہوئی بہت ہی خوبصورت سا کپل بہت زیادہ سپر کیوٹ اور سپر گارجیس لگ رہا ہے اگر بات کیجئے یہی پر ریتے شدوانی کی تو وہ فرحان اکتر کے بہت کلوز فرنڈ ہیں چونکہ دونوں ہی فلم میکر ہیں تو ایک دوست ہی دوسرے دوست کو اس کی شادی پر بی ٹاؤن سلیبرٹیز کو بلا کر ایک گرینڈ قسم کا ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ارگنائز کیا گیا جس میں تمام بولی وڈ بڑے بڑے ٹاپ ٹرنڈنگ سلیبرٹیز کو بلایا گیا اور بلیک ٹیم کے ساتھ تمام وہاں پر جتنے بھی سلیبرٹیز تھے وہ آئے اور ساتھ ساتھ وہاں پر سپر گارجیس کپل جس کے آنر میں یہ پارٹی رکھی گئی یعنکہ فرحان اکتر اور شیبانی ڈانڈی کر وہاں پر وائٹ کلر کے اپنے ڈریس پرنٹ میں یعنکہ فرحان اکتر اور بلیک کلر کی شرٹ میچنگ کے ساتھ جبکہ شیبانی ڈانڈی کر تو سکائے کلر کے سپیشل آؤٹفٹ میں جو کہ انہوں نے بہت ہی کیوٹ قسم سے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کیری کیا ہوا تھا اس میں بہت زیادہ خوبصورت یہ کپل واقعی سٹنر لگ رہا تھا کیونکہ پارٹی کو سب سے زیادہ ان کے آنر میں رکھا گیا تو ایسے کیسے ہو سکتا کہ باقی تمام لوگوں سے زیادہ یہ خوبصورت نہ لگیں اگر یہی پر بات کی جائے فرحان اکتر اور شیبانی ڈانڈی کر کی تو نائنٹین فیبری کو فرحان اکتر کے فام ہاؤس کنڈالا فام ہاؤس میں ایک کرشچن درہم کے مطابق شادی کے خوبصورت بندن میں بندنے والے یہ کپل ایسا سٹنر کپل ہے جو کہ صدری تیش ہدوانی کی درفس ان کو ایک پارٹی ہوسٹ دی گئی جس میں بہت سارے بی ٹاؤن سلیبرٹیز جس میں اگر زیادہ مشہور کی بات کی تھی تو سارے ہی مشہور وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے سر کی فیملی ہو یا پھر کپورز کی فیملی ہو یا پھر آپ کو ارجون ملائکہ یا اس کے علاوہ جتنے بھی لیو برڈز کی بات کی جائے ہزمنڈ اور وائف کی بات کی جائے تو جتنے بھی سٹنر لوگ تھے وہاں پر بیٹا ان کے سلیبرٹیز موجود تھے اور ساتھ ساتھ میڈیا بھی وہاں پر ان کی مکمل طور پر ان کو کووریج دیتا ہوا ان کے پکچرز ویڈیوز لیتا ہوا واقعی سارے کے سارے بہت زیادہ سپر گوجیس اور کیوٹ لگ رہے تھے اگر بات کیجئے یہ پر شیبانی اور پھر فرحان اکتر کی جن کے لیے باقاعدہ طور پر پارٹی رکھی گئی تھی وہ تو سب سے کیوٹ شیبانی ڈانڈی کا جو کہ سکائی کلر کے اپنے بہت ہی خوبصورت سے سپر کیوٹ ڈریس میں جس طریقے سے انہوں نے اسے کیری کیا ہوا تھا اور ساتھ جوڑا بنایا ہوا تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے علاوہ کہ فرحان اکتر کی بات کیجئے تو میچنگ کپل چونکہ تین سال سے ڈیٹ مار رہا تھا فائنلی شادی کے ایک خوبصورت بندن میں بننے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیارہ لگ رہا ہے اگر آپ کو بیٹا ان کے تمام سلابیٹیز وامپا موجود کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنے دھیر سارا خیار رکھئے گا